اس وڈیو میں پیسے بچانے کے کچھ طریقے ہیں لیکن کنیوسی کے نہیں اصل میں کنیوسی کی اب غیر بھی پیسے بچائے جا سکتے ہیں آپ نے اپنے محلے میں ہی شاید لوگوں کو دیکھا ہو کہ وہ کبھی بھی کہیں پہ گومنے نہیں جاتے نہ ہی ڈانکے کپڑے پہنتے ہیں نہ ہی اچھا کھاتے پیتے ہیں بلکہ ایک ایک روپیہ نکالتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے پھر ایک دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ انی کنیوس لوگوں نے ٹرپل سٹوری مکان بنانا شروع کر دیا ہے تو اصل میں یہ بھی زلالت کی ایک شکل ہے بیشمار لوگ زلیل ہوتے ہیں لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ زلیل ہو رہے ہیں اب اچھا مکان بنانے میں کوئی برائی نہیں لیکن اچھا مکان کے لیے باقی ساری زندگی کا میار گرا لینا درست نہیں جو لوگ کنیوسی کے عادی ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی پیسے ہوں نکبہ اوجود بجتے کرتے ہوئے گزرتی ہے اچھے اچھے گھر بنانے کے بعد بھی ان کی عادتیں نہیں جاتی وہ کبھی بھی کھل کے پیسے نہیں لگاتی اور نہ زندگی کو اچھی طرح انجوائے کرتے ہیں اگر ایسے لوگ پیسے لگائیں بھی تو ان جگوں پر لگاتے ہیں جہاں پر باقی لوگوں کو نظر آئیں اصل میں اس طرح کی ذہنیت بزاتے ہود ایک ذاپ ہے تو اس وڈیو میں کچھ طریقے ہیں جو آپ کو کنیوسی تو نہیں سکھائیں گے اور نہ ہی آپ کو بھوکا ماریں گے البتہ ان طریقوں کی مدد سے آپ ہر میں ہی نئے اچھے حد سے پیسے بچانے میں کامیاب رہیں گے اگر یہ طریقے آپ کو قابل عمل نہ لگے تو اس وڈیو کے آخر میں پیسے بچانے اور جوڑنے کے لیے ایک جپانی طریقہ بتایا گیا ہے یہ طریقہ انیس سو چار میں جپان کی ایک ہاتون صحافی موٹو کہانی نے وضا کیا تھا جسے جپانی لوگ اشروں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں یہ طریقہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہوگا جتنا کہ جپانی لوگوں کے کام آتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیچئے نمبر ایک سب سے پہلی ضرورت اس بات کو سمجھ نہ ہے کہ پیسے کو لگائیں کہاں اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں چیزیں حریدنے کے بعد پسند نہیں آتی یا انہیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کئی ایسی چیزیں حرید چکے ہیں جن کی انہیں کوئی حاصل ضرورت نہیں تھی تو آپ کو اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور شاپنگ پر جانے سے پہلے باقاعدہ پلیننگ کرنی چاہیے کہ آپ کیا کیا چیز حرید دیں گے اور بس وہی چیزیں حرید دیں جو آپ کی لسٹ میں ہیں اکثر بازار میں چند ایک سستی چیزیں دیکھ کئی ایسی چیزیں دیکھ کے جن کی قیمتیں اچانکہ کم ہو جاتی ہیں آپ سوچتے ہیں کہ چلیں اتنی سستی ہیں تو کیوں نہ حرید لے جائیں حالانکہ آپ کو اس چیز کی کوئی حاصل ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک مہنگی چیز کی قیمت کم دیکھ کے آپ اسے حرید لیتے ہیں تو ضرورت ہے زندگی کی چیزوں پر پیسہ ضرور حرچ کریں لیکن اس بات کا حیال رکھیں کہ فضول چیزیں نہ حرید دیں اور یہ بھی یاد رہے کہ اکثر اپنی فیملی کے ساتھ گھر سے باہر جا کہ کھانا کھانا فضول حرچی نہیں ہے کیونکہ اس ایک تو آپ کو ہوشی ملتی ہے اور دوسرا آپ کی ہوشکوار یادوں میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دو اگر آپ اپنی ہر ہائش کو پورا کرنا شروع کر دیں یا ہر دوز وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کبھی بھی پیسے نہیں بچا پائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی ہائشات کو راد کر دیں اگر آپ ہفتے میں دو یا تین دفعہ گھار سے باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ صرف ایک دفعہ گھار سے باہر جا کے کھانا کھایا کریں اگر آپ ہر ہفتے شاپنگ کرنے کے شوقین ہیں تو کوشش کریں کہ آپ مہینے میں ایک یا دو دفعہ ہی شاپنگ کرنے جائیں اور جب بھی شاپنگ کرنے جائیں تو ضروری نہیں کہ آپ چیز اسی دکان سے ریدیں جہاں پہ آپ سب سے پہلے گئے تھے بلکہ آپ کچھ اور دکانوں پہ بچائیے ہو سکتا ہے کہ کسی اور دکان پہ آپ کو وہ چیز سستی بھی مل جائے اور کوالٹی بھی اچھی ہو نمبر تین اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے پیسوں کو صرف جمع نہ کرتے رہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسوں کی قیمت بھی گرتی جاتی ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج سے پانچ یا دس سال پہلے دوزار پیہ بڑی مشکل سے جمع کیا ہو لیکن اگر آپ اسی دوزار پیہ کی چیزیں آج حرید دیں تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی کیونکہ اس دور میں دوزار کی ویلیو زیادہ تھی اس لیے پیسے جوڑتے رہنے کے بجائے کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے پاس کچھ اضافی پیسے جمع ہو گئے ہیں تو ان کی کچھ ایسی چیزیں حرید لیں جن کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے جیسے سونا یا زمین کا کوئی ٹکڑا وغیرہ حریدہ جا سکتا ہے نمبر چار وہ چیزیں جو حراب نہیں ہوتی ہیں اور آپ انہیں پورا مہینہ استعمال بھی کرتے ہیں ان چیزوں کو کسی ہول سیل والی دکان سے اکٹھا حرید لیا کریں اپنے سارے ہاندان کے لیے ان ساری چیزوں کو اس طرح اکٹھا حریدنے پہ آپ یقیناً ایک سے تین ہزار پی کی بچت کرنے میں کامیاب رہیں گے اس طرح سبزیاں بھی دکان کی نسبت سبزی منڈی سے حرید دیں تو سستی مل جاتی ہیں جنہیں اکٹھا حرید کے دو چار دنیا ایک ہفتے کے لیے سانی سے محفوظ کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ پانچوے نمبر پہ ایک جاپانی ہاتون جرنلسٹ کا افضاء کردہ ایک طریقہ ہے جسے اس نے کاکیبو کا نام دیا تھا اور انیس سو چار میں اپنے ایک آرٹیکل میں شائع کیا تھا یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے جاپانی لوگ اپنی آمدنی کا پندرہ سے تیس فیصد حصہ سانی سے بچا لیتے ہیں اس طریقے میں جاپانی لوگ اپنے سارے راجات کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصے کو سروائیول کا نام دیا جاتا ہے جس میں ہراک میڈیکل اور دوسری ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جو زندگی کے لیے انتائی ضروری ہوتی ہیں دوسری کیٹیگری آپشنل ہوتی ہے اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کے لیے ضروری تو نہیں لیکن ان چیزوں کو ہم انجوائے ضرور کرتے ہیں جیسے شاپنگ کرنا یا باہر سے کھانا کھانا تیسری کیٹیگری میں کلچر کو شامل کیا جاتا ہے جیسے موسیقی سننا، کتابیں پڑھنا یا پھر کھیل کود پہ حرچ کرنا اور چوتھی کیٹیگری کو ایکسٹرا کا نام دیا جاتا ہے جس میں چیزوں کی مرمت کروانا اور ضرورت پڑھنے پہ لوگوں کے لیے گفتز وغیرہ حریدنا ہے جپانی لوگ مہینے کے شروع میں ہی اپنی آمدنی کے حساب سے ہر کیٹیگری کے لیے رقم لیدہ کر لیتے ہیں وہ چار لفافے لیتے ہیں اور ہر کیٹیگری کی رقم اس لفافے میں ڈال دیتے ہیں اور سارا مہینہ ہر کیٹیگری کی احراجات کو اسی لفافے میں سے پورا کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ دو باتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے کتنی بچت کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کون سی کیٹیگری میں زیادہ بچت کر سکتے ہیں جتنی بچت کرنا وہ دل میں ٹھانتے ہیں اس رقم کو مہینے کے شروع میں ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں بچت کے ساتھ ساتھ اس طریقے کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ جپانی لوگوں کو ہمیشہ اس بات کا علم رہتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں پہ صرف ہوتے ہیں اور مہینے کے آہر پہ انہیں حالی ہاتھ ہو کہ یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آہر پیسے گئے کہاں ان پانچ پوائنٹس کے علاوہ ایک بات جو یقیناً سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ رزا کی تنگی نہیں چاہتے تو ہمیشہ حلال پیسے کمائیں وہ کاروبار کریں جو حلال ہو وہ نفع لیں جو جائز ہو اپنے محلے میں گریب لوگوں کا حیال رکھیں اور اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں حرج کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے خدا حافظ